اللہ کہہ رہے ایسے ہی ہو جو آپ سوچ رہے ہیں یہ دوسرا دور ہے اور اس میں اب مشاعرے کی کسی ترکیب ورکیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیدھے سیدھے میں کچھ شیر سنا دیتا ہوں سبھی جتنے ہمارے ساتھی ہیں جتنے ہمارے شوراں ہیں سبھی کچھ اشار پڑھ دیں گے تو یہ دور بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ از کی آئے کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں دوسرا دور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ابھی معلوم پڑھ جائے گا لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں سب کو رسوہ باری باری کیا کرو سب کو رسوہ باری باری کیا کرو ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو سب کو رسوہ باری باری کیا کرو ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو اور شیر سنے دوستو کہ روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو اور چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو از کراؤں کے جہالتوں کے اندھیریں مٹا کے لوٹ آیا جہالتوں کے اندھیریں مٹا کے لوٹ آیا میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا اور وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا اذ کر رہا ہوں دوستو کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا اور وہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا یہ آخری میں دو تین شرور پڑھتا ہوں کہ نشانیں چھوک گئے سب نشان باقی ہے نشانیں چھوک گئے سب نشان باقی ہے شکارگاہ میں خالی مچان باقی ہے نشانیں چوک گئے سب نشان باقی ہے شکارگاہ میں خالی مچان باقی ہے یہ اور بات کہ اب خوشبو میں نہیں لیکن ہمارے تاق میں ایک اتردان باقی ہے ہمارے تاق میں ایک اتردان باقی ہے اور یہ دونوں شیعر نظر کر رہا ہوں دوستو ہمارے تاق میں ایک اتردان باقی ہے اور پھر اگر آپ شیعر سن رہے ہیں تو میں دعوت دے رہا ہوں شیعر سننے کی ہمارے تاق میں ایک اتردان باقی ہے پھر ایک بچے نے لاشوں کے دھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے پھر ایک بچے نے یہ اور بات کہ اب خوشبویں نہیں لیکن ہمارے تاق میں ایک اتردان باقی ہے پھر ایک بچے نے لاشوں کے دھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے اور وہ بے وقوف زمیں باٹ کر بہت خوش ہے اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے وہ بے وقوف زمیں باٹ کر بہت خوش ہے وہ بے وقوف زمیں باٹ کر بہت خوش ہے وہ بے وقوف زمیں باٹ کر بہت خوش ہے اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی بہت بہت نوازش اب میں درخواست کرتا ہوں